تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم چودری اس وقت ہم موجود ہیں گل پر بزار سے چند سو گز کے فاصلے پر یہاں بزشتہ روز رات کی تاریخی میں پہاڑی تودا گرنے کی وجہ سے جو مین سڑک تھی مرفر پوٹلی وہ بند ہو گی تھی کل پورا دن وہ سڑک بند رہی شام کو بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو پرانو ٹریک بحال کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو گاڑیوں کی عامد و رفت تھی اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں پر کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش ہونے کا خطرہ تھا جس پر اس کے بعد میکمہ شراط کی جانب سے رات کی تاریخی میں یہ اس کے اوپر کام کیا گیا اب ہم اس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ رات کو دن کو تو وہ کام مکمل نہیں کر سکے لیکن رات کو ڈیڑھ بجے یہ جو مین سڑک ہے کوٹلی میر پر اس کو بحال کر دیا گیا ہے مگر یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو یہ سلائیڈنگ ہوئی ہے یہاں پر جو پولی ہے وہ بھی انتہائی رسک کا کام ہے یہ آپ ناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مزید کوئی اور واقعہ پیش ہونے کا بھی خطرہ ہے میکمہ شراط کو چاہیے کہ پوری طور پر اس کام کو جو پائے تکمیل تک بچائیں اور اس میں جو خطرات ابھی بھی لاہائق ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کا جو کام ہے وہ انگامی بنیادو کے اوپر اس کا کام مکمل کیا جائے اگر خدا انخاصہ کوئی حادثہ کوئی واقعہ بھاڑی گاریوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے جو ہیوی مشنری ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے تو کوئی بھی حادثہ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے یہ اوپر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں بھی مزید سلائیڈنگ کا خطرہ ہے اس طرف بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جو پہاڑ ہے یہ بھی کسی بھی وقت یہاں نیچے آ سکتے ہیں لیکن اس وقت جو مین فوکس ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح پر یہ پہاڑی تودہ گرا ہے اس سائر پر جو سڑک ہے یہ جو یہاں اس کے نیچے پولی بھی تھی وہ بھی مکمل طور پر یہ ڈیمج ہو چکی ہے یہ اس کا جو ڈنگا ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے مزید اگر بہاری گاریاں یہاں سے گزرتی ہیں ان کی عام دو رفت کا سسلہ جاری رہتا ہے تو مزید کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے اس لیے محکمہ شراط کو فوری طور پر اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی بڑے واقعے سے کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے مگر اس کام کے اوپر جو رات کی تاریخی میں انہوں نے کیا ہے جو رات کے ڈیڑھ بجے یہاں پر اس سڑک کو عام ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا اس کے اوپر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہاں پر جب وہ کام کرتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ان کی وصلہ افضائی بھی کتا ہے کیونکہ شام کو جب ہم دوسری ٹریک پر تھے جو وہاں پر جو ٹریفک کروانگی تھی اس کے مناظر ایسے تھے کہ کوئی بھی حادثہ کوئی واقعہ پیش آ سکتا تھا کیونکہ وہ جو روڈ تھی وہ مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ چکی ہے اور وہاں پر جو باڑی گاریاں ہیں ان کی عام درافت کا وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہ تھا مگر اس وقت تک اس کے اوپر کام ابھی تک نہیں شروع کیا گیا تھا جو دن کو مشنری آئی تھی وہ بھی یہاں پر کام نہیں کر سکی لیکن رات کو انہوں نے دوبارہ جو ہیوی مشنریہ وہ مگوائی گئی اور رات کو ڈیڑھ بجے یہ جو سڑک ہے وہ عام ٹرافک کے لئے بحال کا دی گئی ہے مگر ابھی بھی اس کے اوپر ٹھوری طور پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام ہونا باقی ہے اگر کسی بھی حادثے سے بچنا ہے تو یہ کام ٹھوری طور پر مکمل کرنا ہوگا فقط ایسی شرارت کوٹی ہمارے ساتھ اس موقع پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر رات کو تقریبا ڈیڑھ بجے آپ نے اس مین سڑک کی بحالی کو ٹرافک کے لئے بحال کیا دن بار جو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو مشنری یہاں پر پہنچی وہ فوری طور پر اس طرح کام نہ کر سکتی لیکن رات کو ڈیڑھ بجے یہ ٹرافک کے لئے بحال کر دی گئی ابھی بھی جو اس کے اوپر جو فوری طور پر اس کا کام ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو فاری طور پر گرنے کی وجہ سے یہاں پر جو پولی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے اور اس سائٹ پر گیری کھائی ہے اور جو دیوار کی وہ بھی ٹوٹ چکی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کا کام ہے اس کو کس ساتھ تک کتنا جلدی مکمل کر دی جائے الحمدلہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رات ساڑے دس کونے گیرہ کے لابے یہ سرائیڈ آئی ہے اور خوشک موسم میں آئی ہے اور کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ سرائیڈ آنی ہے یا نہیں آنی ہے گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور وہاں کبھی رچ رہتا ہے تو الحمدلہ کوئی آگسہ پیش نہیں آیا تو ہم نے بڑی ہماری ٹیم نے بڑی امت ہو جانس چانی کے ساتھ اس کو جو آیا وہ بار بار کلیر کر لیا ہے کچھ دیر اس لیے ہوئی ہے کہ کوئی بلاسٹنگ بار کے انواب تھا تو اس میں مشریری شفٹ کرنے میں پھر ہم نے کوئی جائے کہ امر ہمارے ایکشن صاحب نے انہوں نے ارینج کر لیا کہیں سے تو وہ الحمدللہ اس کو کر لیا ہے تو جو یہ اس کا پروٹیکشن بارک ہے وہ بھی جلد انشاءاللہ اس کو مشن کر کے تو پوری جو ہے ہم نے اس کو دنی نو ٹائم کیونکہ یہ باہد راستہ ہے جو مرپور اور پورلی کے درمیان مہنشہ رہا ہے تو اس کو اس طرح ہم نہیں چھوڑیں گے اور جلد جلد اس کو مکمل کرنے کوش کریں گے انشاءاللہ دن مات یہ ابھی بھی جو صورت آل ہے اسی جگہ پر یہ اوپر جو پہاڑی تودے ہیں وہ بھی مزید گرنے کے خطرے ہیں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وقت سے پہلے اگر اس طرح کے جو پہاڑی تودے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ تو قدرتی طور پر آدھسہ پیش ہے لیکن جو اس طرح کے جگہ ہیں مختلف جگو پر اس طرح کے جو وقیات پیش آتے ہیں یا وقت سے پہلے دیکھنے پر نظر آتا ہے کہ کوئی آدھسہ پیش آ سکتا ہے وقت سے پہلے اگر ان کو اٹھا دیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے بلکل ایسا ممکن ہے تو ایسا چیز جگہ پر اپنے پہلے بھی آدھسہ پہلے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی ایسا چیز کوئی آور اینک سٹاؤن نہیں تھا تو پوشش کرتے رہتے ہیں اگر ہمارے بندے سڑک بلا کر کرنا جس کا ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ سڑک بلا کر رہے گا یا کوئی سٹاؤن تو اس کو ہم ریمو کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ فردر الحمدللہ کہ کوئی آدھسہ نہیں ہوا یہ ایک بڑی ہماری سوش قسمتی ہے جس طرح کے دوزہ ساتھ میں پولار کے مطابقے یہ آیا تھا بڑا جس نے پوری کی پوری گاڑی اس کے نیچے آگئی تھی الحمدللہ یہاں نہیں ہوا ایسا کوئی ایسا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو باقی یہ کام انشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں ہماری جیوٹی میں شامل ہے کہ ہم بار وقت اس کو کلیر کریں لوگوں کو بولت بچائیں کوشش کی آمیں اور بار وقت انشاءاللہ اس کو کلیر کر لیا یہ بالکل جیسے کہ آپ نے ان کی قفتل سنیا ان کا کہنا ہے کہ جو یہ کام ہونا ضروری ہے یہ بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے